السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ابھی بچ رہے ہیں صبح کے ساتھ اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ آج ہم لوگ جلدی اٹھے ہیں ویکنڈ ہے لیکن جلدی اٹھے ہیں کیونکہ ہمارے گھر پہ ہو رہا ہے کلر اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں چائے پراتے لازٹ ٹائم جو ہم نے کلر گھر پہ کروایا تھا اس کو ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی ویڈیو پہ میں نے بنائی تھی میرے چینل پہ ہوگی لیکن جونکہ مارشلہ سے بچوں کا گھر ہے اور وہ زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے اور ہمارا پورے گھر پر وائٹ کلر کا کلر وائٹ کلر کا وائٹ کلر تھا تو وہ زیادہ جلدی گندہ ہو گیا اس لئے ہمیں تھوڑا کلر بھی چینج کروایا ہے اس بار اور پورے گھر پہ ہو رہا ہے کلر تو سوچا ہے کہ جلے جلے سے ناشتہ کر کے فارغ ہو جائیں کیونکہ پھر پورے گھر پہ کلر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں ایک جگہ پہ کیا دونا پڑے گا گھر میں سوچا چل رہا ہے کلر اور نا والز کا حال بڑا ہی خراب ہوا ہے اب چونے نا یہ پورا ہمارا کوریڈور کا ایریہ ہے اور یہ ہو رہا ہے مائٹ کلر یہ رہو میں کلر کمرے کا سارا سمال جا ہوا ہوئے اتنا سا ہے اتنا بڑا رہا تو نہیں ہے ابراہیم 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 کمرے کا حال بحال ہوا گئے ترے وائٹ کلر تھا اب جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کلر کر رہے ہیں اچھا جی اپنا ہمارے جو کچن ہے نا وہاں پہ فل ماربر لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ کلر کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جو ہمارے گھر کے ساری خواتین ہیں وہ ہم لوگ کچن میں قید ہوئی ہیں تو یہاں پر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیمہ مٹر کی ریسیپی شیئر کر لیتی ہوں جو کہ بنا رہی ہیں میری بھابی کیمہ مٹر جو ہے اس کو بنانے کے لیے تین سے دو عدد انہوں نے پیاس لیا ہے اور اس کو باری کٹ کر کے ڈالا ہے اور ہلکا سا جب وہ اپنا کلر چینج کر لی تو اس میں ڈالا تھا کالی مرچیں چار سے پانچ ادد اور دو ادد لونگ اور جو لہسن ہے اس کو بھی ہم نے باری کٹ کر ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک تھوڑی سی دار چینی اور ادرک کا پیسٹ کیونکہ لہسن ہم نے کٹ کر کی ڈال دیا تھا باری کٹ کر اس لئے ہم نے ادرک بہت زیادہ آگئی تھی اس بار تو اس کا ہم نے پیسٹ بنا کے رکھ دیا لہسن اور ادرک ہم لوگ فریش فریش ہی پیس لیتے ہیں خیر یہاں پر ہم نے ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو چیز سے پھول لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ کیمہ فریز ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا لیکن خیر ہم نے اس کو نکال کے رکھ دیا تھا کافی دیر کے لئے گروسٹری آ جاتی ہے مہینے کے ایک ساتھ ہی تو گوش وغیرہ بھی ہم لوگ فریز کر دیتے ہیں سارا تو خیر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور نمک ٹھیک ہے صرف ہلدی اور نمک فیلحال ڈالا ہے اور اس کے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے بھون لیں گے اور ہم اگر آئے ہیں یہ اتنا گرم پانی سے آ رہا ہے کہ باقا ایدہ دھوان نہیں کر رہا ہے اور اس سے لگتا ہے اس سے گزر چلائے ہیں اور بہت ہی گرم ہے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ہرمیچے ہم نے سارا اچھا جی یہ زیرا پاؤڈر ہے اور یہ ڈال میں اس پاؤڈر ہے اور ایک یہ ہم مسالہ رکھتے ہیں گھر میں بنا کے تو یہ ہم نے مسالہ بنا کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے نا اس کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا بلکل میں اس میں یوگر ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھوی سپونز کے پر قریب میں نے سارے مسالہ ایک سار ڈال دینا ہے اس میں یہ دیکھیں اور یہ جو یوگر ڈال سا بلکل تھوڑا سا بلکل تھوڑا ڈالتی ہوں کیونکہ میرا پرسنلی ایک اپینین یہ ہے کہ اس بارے میں کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ کھیما کو تھوڑا جوسی ہو جاتا ہے کمہ کا بہت ڈرائی نہیں بنتا اس سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور اس لیے میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے مجھے مسالہ ڈالا تھا اس کو مکس کر دیا تھا اچھی طرح اب اس میں دو ٹومیٹو ہوں گے وہ ڈال دی ہیں اب اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اس میں ساتھ میں مٹر بھی ڈال دیں گے آج ہم مٹر کمہ بنا رہے ہیں تو اس لیے اس میں مٹر ساتھ ڈال لوں گی اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بھونتی رہوں گی کیونکہ یہاں پر فروزن مٹر آتے ہیں تو ٹائم دیتے ہیں گلنے میں اس لیے ہم میں اس کی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں مٹر ہوتے ہیں یا آلو ہوتے ہیں اس کی شکل ہو گئی ہے اس کو میں ابھی بھون رہی ہوں آپ کو بتایا تھا کہ مٹر اور ٹیمارٹر ساتھ ڈال دوں گی نا اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تا کہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کمہ میں اور اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے اچھا یہ ہمارا اکیمہ بن کے تیار ہے یہ پچھر میں نے لیا ہے کیونکہ میں ویڈیو بنانا جو ہے وہ کمپلیٹلی بھول گئی تھی اور یہ پچھر ہے جو آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں ڈانیو بھی ہونا ممو کی پیاریشی پیاریشی گولیا ہیلو ہیلو بولو سارا ہیلو بول دو سارا کو نا یہ ساؤنڈ اتنی پسند ہے نا سارا یہ دیکھو یہ رو رہی ہوتی ہے اور یہ ساؤنڈ کرو نا سارا کو بہت اچھا لگتا ہے نید آ رہی ہے آپ کو بچوں کو شور اتنا پسند ہوتا ہے چاہیے نا امماؤں کے سر میں درد ہو جائیں شور کے وجہ سے آل آلو نہیں دا کہ آج آپ سو جاتے ٹھیک ہے سو نا ہے سارا کوش ہونا ہے گوریا ابھی کلر جو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا یہ ٹرائنگ روم ہے اس کا کلر رہ گیا ہے اور اب اس کا جو ہشر ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کچھ بکھرا ہوا ہے پورا یہ ہاف ہوا ہے اور ہاف رہ گیا ہے اور ابھی خالہ کا روم رہ گیا ہے میرا اور بھاوی کا روم ہو چکا ہے آج کا پورا دن ایسے نکل گیا کل کا دن بھی جو ہے وہ ایسے ہی جانے والا ہے کاموں میں ہی تو بس آج کا ولوگ میں ہی پہ انڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولوگ اچھے لگا ہوگا لیس اچھے لگا ہو تو لائک شیئر ان سبسکرائب کرنا ضروری ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ